کسانوں کا کہنا ہے اگر پانچ سال پہلی کسی بھی وقت فائرنگ شروع ہو جاتی تھی جس سے سرحد علاقوں میں ڈر کا محول تھا کئی بار تو کسانوں اور گاؤں والوں کو گاؤں سے بھی پلائن کر کسی محفوظ جگہ جانا پڑتا ہے کسانوں نے بتایا ہے کہ سیسوائر کے بعد سے اب ان علاقوں میں پاکستان کی اور سے فائرنگ نہیں کی جاتی ہے کسان بینہ کسی ڈر اور خوف ان علاقوں میں خیتی کرتے ہیں کسانوں نے اس موقع پر مرکز کی مہدی سرکار کا بھی شکریہ آدھا کیا ہے بہت بہت شکریہ آدھا کہ سانو انہی پریشانی ہے کہ سانو انہی پریشانی ہے دنگر نقصانوں انہی بندے نقصانوں انہی پسر نہیں لگ بندی دوڑا بچے لائی تھوڑی رکھ کریں نازجو کروں پھر آئے فائر ہو یا پھر کار نازجو انہی بہت مہدی دن رات ہیں کام کر رہے ہیں جمین طرح کام کرنے ہیں ہماری جو بارڈر کے اوپر آج کے دن میں دیکھو پہلی باتی ہے کہ ہمارا پروسی اچھا نہیں ہے لگتر فائرنگ ہوتے رہی ہے جب سے سیس فائر ہوا ہے تو کافی جو ہمارے کسانوں کا رات ملی ہے آپ دیکھ لیں کہ جیرو لائن پر بھی یہ ہمارے لوگ جو لگے ہوئے ہیں کیونکہ ہمارے میکسیمون جو جمین ہے وہ جیرو لائن جو جو اس کی بارڈر کی ہے باکستان کے ساتھ سٹی ہوئی ہے ہماری جمین ہے یہاں لیکن کافی رات ہے اور ہمارے کسانتے کو آپ دیکھ رہے ہیں کھوڑی دیکھ رہے ہیں یہ بالکل لاس تک یہ ابھی جو جو لکھا رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑا پہلے سے کچھ کافی رات ہے آپ کو پتا دیکھی علاقے کی کسانوں کا کہنا ہے کہ اس فائر کے بعد سے ان علاقوں میں پاکستان کی Mister فائرنگ نہیں کی جاتی ہے مسئل کسانوں میں خوشی کا ماحول ہے وہی کسان بینا کسی خوف کی علاقے میں خیط کی کرسکتے ہیں کسان وں نے اس موقت مستگرہ کسرکار کا شکر یادہ کیا ہے ساتھ این خوشی کا بھی اظہار کیا ہے آپ کو بتا دیکھی کہ کسان اس سے ان علاقوں میں بینا کسی خوف کے خیطی باری کرسکتے ہیں ساتھی کسی کا بھی کسی 크ков 여기 ہاں پر نہیں بنا ہوا ہے اس کو لے کر ایک کسانوں نے انتظامے کا بھی شکریہ دعا کیا ہے ساتھ ایک اس کا اظہار بھی کسانوں کی طرف سے کہا گیا ہے آپ کو بتا دیکھی کسانوں کا کہنا ہے کہ اگر پانچ سال پہلے کی بات کریں تو کسی بھی وقت فائرنگ شروع ہو جاتی تھی جس سے علاقے میں ٹرکا ماحول بنا ہوا تھا کئی بار تو کسانوں اور گاؤں والوں کو گاؤں سے بھی پلائن کرنا پڑا لیکن اب کسان محفوظ یوز کرتے